ڈاکٹر سویل منیر صاحب آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں مجھے صاحب مجھے ہیں تو ڈاکٹر ساب اس وقت جو انوارمنٹ ہے پاکستان میں خاص طور پر آئی ٹی سیکٹر کے لیے ظاہر ہے فری لانسرز بڑی مشکلات کا شکار ہیں اس کے باوجود یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکسپورٹ میں دن با دن اضافہ ہو رہا ہے تو یہ گورنمنٹ کی بیکنگ کی اور گورنمنٹ کی سپورٹ کی بھی شعبے کو اس وقت بڑی ضرورت ہے کیا کہیں گے سلام علیکم سر دیفنیٹلی دیکھیں پاکستان کی ہر رسپیکٹر گورنمنٹس اب پشلی تین سے چار گورنمنٹس دیکھیں وہ دیفنیٹلی اس چیز کو تو ریلائز کرتی ہیں کہ ایک میجر کانٹریبیوٹر آپ کی ایکانوی کو نولیج ایکسپورٹس ہیں چاہے وہ آئی ٹی ایکسپورٹ ہیں چاہے وہ آئی ٹی اینابل سرویسز ہیں چاہے وہ کوئی ویڈیوز بنا رہا ہے تو جو نولیج ایکسپورٹس ہیں اس سے ریلیٹڈ ہر گورنمنٹ کے فوکس بھی رہا ہے پاکستان سوفیر ایکسپورٹ بورٹ خاص طور پر دات کے مستحق ہے کہ انہوں نے جس طرح پولیسیز کنسسٹنٹلی بنائیں اور سے لے کے چلے اس وقت آپ ریجنلی میڈلیس میں یورپ میں جو بھی میجر نون آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں وہاں پہ ٹیک ڈیسٹینیشن پاکستان کی برانڈ سے ان کی پریزنس ہے پاکستان گورنمنٹ ہیز بین انویسٹنگ ہیویلی انٹو سیٹنگ اپ انٹو جتنے بھی ایکسپورٹس ہیں وہاں پہ پاکستانی انڈسٹری کو لے کے جانا اس کے پر بڑی سگنیفیکنڈ انویسٹمنٹ کی گئی ہے پشلے تین سالوں میں رادہ اور ہم ڈیفنیٹلی اس انویسٹمنٹ کے ریزلٹس ابھی دیکھ رہے ہیں سیکنڈلی کچھ ایکسپورٹس تھی کہ جہاں پہ آئی ٹی ایکسپورٹس کو ایکسپورٹ کا ایک سرٹین پرسنٹیج انہیں ریٹرن کیا جا رہا تھا تاکہ وہ فردر انویسٹ کر سکیں that was a very good policy تو سرٹینلی کچھ کنسسٹنٹ پولیسی سٹریٹیجی ضرور رہی ہیں پاکستان سرافر ایکسپورٹ بورڈ اور منسٹری سوفیر انڈسٹری کی جو ایک انڈسٹری اسوسیییشن ہے تو آئی ٹھنک انہوں نے اچھی سٹریٹیجیز پہ کام کیا جو کہ کنسسٹنٹلی چل رہی ہیں ابھی بھی سرٹینلی جو ہمارا پوٹینشل ہم اسے بہت کم ہیں ایک میجر ریزن اس وقت یہ بھی ہے کہ اگر ہم انڈیا میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جو آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں اس کے بہت بڑا کانٹریبیوٹر ہے جو کیپٹیف کمپنیز ہیں جو فورین کمپنیز خود وہاں آکے اپنے آفیسز سیٹ اپ کرتی ہیں وہ ایک میجر کانٹریبیوٹر ہے آئی ٹی ایکسپورٹ کا اور وہاں پہ ہم بہت زیادہ لیک کر رہے ہیں جہاں پہ ہمیں فری لانسرز کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے وہاں پہ ایک بہت امپورٹن چیز یہ ہے کہ وہ پولیسیز اور وہ انیبلنگ انوائرمنٹ بنائیں کہ جہاں پہ بڑی کمپنیز گلوپلی وہ آکے پاکستان میں اپنے آفیسز سیٹ اپ کریں کیونکہ وہ ایک کیپٹیف ایکسپورٹ ہے اور پاکستان میں یہ انوائرمنٹ کیوں نہیں بن پا رہا کتنا وقت اس کو درکار ہوگا اس کے لیے گورنمنٹ کی پولیسیز کی کنٹینویشن کی ضرورت ہوگی سر دیکھیں ایک انیبلنگ انوائرمنٹ چاہی ہے بزنس کے لیے کنڈیوسیو انوائرمنٹ چاہی ہے جو نہیں ہے پاکستان کا نمبر اس وقت بہت پیچھے ہے دیفنیٹلی بلو ہنڈرڈ رینکڈ بڑا میجر کانٹریبیوٹر وہ ہے فارن ایکسچینس میں ریپارٹریشن آف پروفیٹس اس وقت اس کے لاؤز کلیر نہیں ہیں اگر ایک کمپنی آکے اور جو پرسیپشن ہے کنٹری کی سارے فیکٹرز ہیں پیچھ ایکسلی پلیسی روڑ مچھ غلطیاں بھی سرٹن لیویے گورنمنٹ سے جس میں سب سے بڑی گلتی یہ تھی کہ in fact early 2000 سے IT industry will be completely tax exempted until I believe 2024 or 2025 this was declared اور دو سے تین سال پہلے گورمنٹ نے for various reasons انہوں نے اس چیز کو reverse کر کے ایک zero tax regime پہ لکھے گئے اور ایک بڑا minor tax بھی لگایا I believe that also created kind of discomfort کے confidence lose ہوت ہوا ہے investors can coming in جہاں پہ کچھ غلطیاں بھی ہیں جنہیں صدارنے کی ضرورت ہے but in general ایک consistent focus ضرور رہا ہے current گورمنٹ کا بھی کہ جہاں پہ this is their top priority کیونکہ اس کے لابا کوئی option ہے نہیں